السلام علیکم میرے نام ہمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیر سفرک شاپ آج ہم بات کریں گے سلیکون ہیٹر کے والے سے یہ جو نورملی سلیکون ہیٹر ہوتا ہے یہ جو اس طرح کا ریڈی ٹو میڈ ہے اس کی جو لیند ہے وہ ہے پانچ فیٹ اور یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے جو چینک انگیویٹر ایمپورڈڈ ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو چیز ہے یہ سلیکون اس میں جو ریسسٹنس وائر استعمال کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ ریسسٹنس ہوتا ہے 220V کے جو والٹیج کو resist کرتا ہے تو اس بہاپ پہ ہی گرم ہو جاتا ہے اور یہ جو سلیکون ہیٹر ہے یہ ہیٹ ریسسٹنس ہوتا ہے جس کی بہاپ پہ جب یہ گرم ہوتا ہے تو ہیٹنگ بناتا ہے اور اس کو نورملی جو استعمال کی جاتا ہے اس ہیٹنگ وائر کو گراؤنٹ کو گراؤنٹ بچھائے جاتا ہے اس کو اس کے پر کانکریٹ بچھائے جاتی ہے تو اس سے یہ گراؤنٹ فلور کو گرم کرتا ہے تو ٹھنڈے علاقوں میں یہ وہاں پہ استعمال کی جاتا ہے تو یہ جو پانچ فیٹ کا وائر ہے سمجھ لیں کہ یعنی کہ جو ایک میٹر ہے اس استعمال کرتا ہے پچیس فیٹ پچیس وارٹیج استعمال کرتا ہے تین فیٹ پہ تو یہ سمجھ لیں کہ پانچ فیٹ ہے تو تقریباً پچاس سے ساٹھ وارٹیج استعمال کرے گا اس لیند میں اور یہ جو ہے یہ ہے دس میٹر یعنی کہ تیس وارٹیج پورا کا پورا وائر ہے تو اس حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو اس کا جو ہے دھائی سو وارٹیج استعمال کرتا ہے اور یہ جو سلیکون ہیٹر جو ہے میں نے منگوایا تھا حلیہ ایکسپریس سے کافی ہر سے پہلے تو یہ پورا کا پورا جو رول ہے مجھے ملا تھا تقریباً کوئی نو سو روپے تک کا ڈیلیور کے ساتھ تو یہ جو میں نے منگوایا تھا وہ ایسے ہی منگوایا تھا کہ میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے وائرز بنا کے انکیویٹر میں چھوٹے استعمال کر سکتا ہوں تو لیکن اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا لیندی ہے کہ اگر آپ اس کو بنانے لگیں گے ایسے تو آپ کو جو ہے خود میند کرنے پڑے گی اس میں اس میں کا اندر جو لگیوئے چیز یہ اس کے اندر اگر آپ کو دیکھ رہے ہو کوپر کی سلیف لگیوئے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ ہیٹ شرنک روبر لگائیوئے تو اب یہ سیکیور ہو گیا ہے تو کوپر کی آپ کو سلیف لگانے پڑتی ہے اس کے ساتھ آتی ہیں اس کے ساتھ صرف دو آئیتیں یہاں پہ اس کے دو سروع کے لئے تو کم تھی تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہوئے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے فارم بنانے پڑتے ہیں اس طرح کے اور یہ جو ہے پانچ وارٹ کا ہی بنا کے استعمال کرنا پڑتا ہے یا پرالیل میں لگا کے استعمال کرتے ہیں اس کا جو طریقہ کارے استعمال کرنے وہ بہت سمپل ہوتا ہے اس کو جو آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے اگر آپ سرچ کریں گے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی وائرنگ بھی مل جائے گی یا آپ کو ڈسکریپشن میں یہ اوپر لنک آ رہا ہوگا ایک ایسے اس کو وائرنگ کر سکتے ہیں آپ W109 یا کسی بھی ہیٹر کے ساتھ اس کا بالکل سمپل طریقہ ہے جیسے سمجھ لیں کہ یہ وائر ہے اس کی دو وائر ہیں ان دونوں وائر میں سے ایک وائر کو آپ نے یہاں سے کاٹا اور جو دو تار نکلیں گے ان دونوں تاروں کو آپ نے لگا دیا W1209 کے K0 اور K1 میں یہاں سے کٹ کے دو تار تار اگر اس کو آپ نے صحیح سے سٹوڑ نہیں کیا یا رکھا نہیں تو یہ تھوڑا بہت یہاں سے کٹ جیا ہے اگر یہ تار نے اسی تار کو ایسے اوور لیپ کر لیا جیسے کہ اس کے پر آ گیا تو یہ جل جائے گا اور پھر مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت کر کے لگانا پڑتا ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ یعنی کہ جگہ گھیرتا ہے اور اب دیکھیں پورے انکیبیٹر کے اندر آپ نے اس کو ایسے چکور میں لگا دینا ہے ایسے کر کے یہ آپ کے پورے انکیبیٹر کی اوپر والی چھت کو کور کر لے گا اور اس کو اب ایسے وائرنگ کر کے لگا سکتے ہیں تو یہاں فین لگائیں گے فین کی ہوا پھیکی کی اوپر کی طرف اور پورے انکیبیٹر میں ایکوال ہیٹ آ جائے گی تو اوپر کی جو جگہ ہے وہ کم گھرتی ہے اس طرح اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیٹنگ آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہے پی ٹی سی ہیٹر جو کہ بہت جگہ کم گھیرتا ہے سیدھا سیدھا فین کے سامنے لگاتے ہیں اس کو تو یہ جگہ کم گھیرتا ہے بلکل سیم ایکزیک اسی طرح کی کام کرتا ہے بار آبورٹ میں بھی ہوتا ہے ٹو 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 ٹی میں بھی ہوتا ہے اسی طرح تو یہ جگہ تھوڑی کم گھیرتا ہے یہ ہیٹنگ وائر ہے ڈائریکلی اس کے اندر جو ہے ہیٹنگ وائر ڈائریکلی لگی ہوئی ہے جو کہ ایک انتھال وائر ہوتی ہے تو وہ لگی ہوئی ہے اور سلیکون ہیٹر ایک الگ چیز ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ سرمیک ہیٹر سرمیک ہیٹر آپ کے نورمل بلپ کی طرح ہوتا ہے اب اگر آپ اس کو سیڈ کرتے ہیں یہ خراب ہوگئے تو اس کو نکال کے چینج کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو بھی مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا جبکہ یہ اگر خراب ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتا لیکن خراب ہوتا ہے تو آپ اس کو نکال کے دوسرا لگا سکتے ہیں ایسے ہمارے جو یلو بلپ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے اس کا جو مسئلہ یہ بار بار خراب ہوتا ہے اس میں جو فلمنٹ لگا ہوتا ہے وہ ہلکی کوالٹی کا لگا ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی خراب ہو جاتا ہے بے خراب ہوتا ہے تو یہ آپشنز ہم کے پاس اس میں جو ہے میں کوشش کروں گا آگیا نیا والی ویڈیوز میں اس کو استعمال کریں کہ ہم ایک انکیویٹر بنانے میں جس میں ہم اس کی جو سیٹنگ اس طرح بنائیں گے انکیویٹر کی جو بوٹم ہوتا ہے نیلی کے نیچل حصہ ہوتا ہے اس کو پورا اپنے پھیلا دینا اور اس کے پر کونکریٹ ڈال لیں اس کے پر اپنے فین لگا دینا اور وہیں پہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو ہے جگہ انکیویٹر کی جگہ بچے گی ہائٹ اس کی آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ پوری کی پوری ایکوالی جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف اٹھے گی اور وہیں پہ پانی رکھ دیں گے تو پانی بھی گرم ہوگا امیڈیٹی بھی ماری اچھی بنے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی ہے سیلیکون ہیٹر کی حوالے سے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھا اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دو سو بیس والٹیج اس ریسسٹنس وائر میں سے گزرتا ہے تو یہ ریسسٹ کرتا ہے والٹیج کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بہاب پہ یہ گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پوری کی پوری وائر گرم ہو جاتی ہے اس کو ڈیریکل آپ نہیں لگا سکتے آپ کو اس میں پانچ پانچ فٹ کے کٹنگ کر کے لگانے پڑتی ہے پورا 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 نہیں لگا سکتے اور نہیں جل جاتا ہے تو بہت زیادہ ہیٹنگ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں ایسے ریسسٹر والٹیج کو روکتا ہے زیادہ والٹیج کو کم کرنے کی روش کرتا ہے اس کی بہاب پہ وہ گرم ہو جاتا ہے بلکل ویسے ہی یہ بھی سیلیکون ہیٹر بھی ویسے ہی ہیٹ بناتا ہے تو اگر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کو ہیٹنگ وائر ملے گا جو کہ کنتھال وائر ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو مل جائے گا کیونکہ نورمالی ملتا نہیں ہے پاکستان میں ایزلی تو آپ کو منگوانا ہی بڑھے گا اگر آپ کچھ چاہئے مرنہ یہ چیزیں ہیں تو آپ کو ایزلی نورمالی اویلیبل ہو جاتی ہیں یہ ایزلی نہیں ملتا سیلیکون ہیٹنگ وائر مل جائے گا جس میں موٹی وائر ہوتی ہے میٹل گی کنتھال وائر گی تو یہ اس طرح سے برکنگ کرتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ واقعے میں جو ہے پھائے کرنا ہے تو الیکسپریس پہ یا امیزون پہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سرچ کریں گے سیلیکون ہیٹر کے نام سے سیلیکون وائر کے نام سے اگر آپ کو دھونڈنے میں مشکل ہو رہے تو آپ فیس بک کے پیج پہ میسیج کر سکتے ہیں تو میں کوش کروں گا آپ کو لنک بغیرہ دے لوں تو اس لئے آپ اللہ حافظ